سیڈنی ٹیسٹ میں واسٹریلوی ٹیم دو سو نینیانوے رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی آخری پانچ وکٹے دس رنز کے اضافے سے گیری آمیر جمال نے چھے سلمان آغا نے دو وکٹے حاصل کی ساجد خان اور میر حمزہ نے ایکے وکٹ لی پہلی اننگز میں چودہ رنز کی برتری کے بعد پاکستان کا مایوس کن آغاز عبداللہ شفیق اور شان مسود صفر پر آؤٹ ہوئے سائم ایوب تینتیس اور بابر آزم تئیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے پاکستان نے ساتھ وکٹ پر سرسر رنز بنا کر اکیاسی رنز کی برتری حاصل کر لی سیڈنی ٹیسٹ میں آمیر جمال چھا گئے شاندار بیٹنگ کے بعد بولنگ میں بھی کمال دکھا دیا اور آسٹریلین بیٹرز کے قدم اکھار دیئے چھے وکٹے اپنے نام کی ایکی اوور میں مچل مارش اور پیٹ کمنز کو چلتا کیا اپنے آخری اوور میں بھی دو وکٹے حاصل کی پاکستان کو چودہ رنز کی برتری حاصل ہوئی ایکی اننگز میں دوسری مرتبہ چھے وکٹے حاصل کی پہلی اننگز میں آمیر کی بیاسی رنز کی اننگز نے پاکستان کی ٹیم کو مشکل وقت میں سنبھالا دیا ریورس سوئی پر چھکے سمیت دلکش سٹروکز کھیلے ملک تباہ کر دیں کچھ نہیں ہوتا کاغذات نامزدگی میں ایک غلطی تاہیات نہ اہل کر دیتی ہے صرف ایک جنرل نے باسد ون ایف کی شک ڈال دی تو ہم سب پابند ہو گئے کیا دنیا کے کسی ملک میں انتخابات سے پہلے اتنا سخت ٹیسٹ ہوتا ہے کاغذات نامزدگی میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا سونا ہے درست نہ بتایا جائے تو تاہیات نہ اہل کر دیتے ہیں چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس جہانگیر ترین کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا کسی اور ملک میں سیاست دانوں کے لیے ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا آرٹیکل باسد ون ایف کی تشریح کے کیس کی سمات جسٹس محمد علی مزر نے سوال کیا کہ کیا عدالت الیکشن ایکٹ سیکشن 232 کو کل ادم قرار دے سکتی ہے مخدوم علی خان نے جواب دیا عدالت خود کو صرف سمی اللہ بلوچ فیصلے تک محدود رکھے الیکشن ایکٹ ترمیم پر فیصلے کیلئے اس کے خلاف درخواستانہ ضروری ہے کہ اس کی سمات میں جمعہ کا وقفہ نواز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل سننے والی ٹائبیونل نے کہا ہے کہ ممبران پارلیمنٹ کی اہلیت کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے فیصلے کا انتظار ہے اینے پندرہ مہن سیرہ سے نواز شریف کے کاغذات کے خلاف اپیل پر سمات آٹھ جنوری تک ملتوی کر دی گئی نواز شریف کے کاغذات کی منظوری رہنما پی ٹی آئے آزم خان سواتی نے چیلنج کی ہے شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کے اینے دو سو چودہ عمر کورٹ سے کاغذات نامزدگی منظور الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی شہباز شریف کے اینے 132 پر کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر ریٹرننگ افسر سے جواب طلب مریم نواز کے اینے 119 لہور سے کاغذات منظور کی جانے کے خلاف اپیل پر سمات آج ہوگی بانی پی ٹی آئے کے اینے 122 لہور سے کاغذات مسترد کی جانے کے خلاف بھی اپیل آج ہی سنی جائے گی کراچی میں اینے 241 سے پی ٹی آئے امیدوار سلان خالد کی اپیل منظور اسی حلقے سے پیپلز پارٹی کے امیدوار مرزہ اختیار بیک کو الیکشن لڑنے کی مشروط اجازت مل گئی الیکشن ٹائبیونل نے اینے 238 سے حلیم عادل شیخ ہو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دی دی برطانوی اخبار کی مضمون میں بانی پی ٹی آئے کی جانب سے امریکہ پر لگائے گئے الزامات امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بار پھر مسترد کر دیئے امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو نہیں کہہ سکتا کہ انتخابات کیسے کروائے پاکستان کے مستقبل کی قیادت کا فیصلہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے امریکہ کی دلچسپی جمہوری عمل میں ہے کسی ایک امیدوار یا پارٹی پر دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات پاکستانی قوانین کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ ہو وادی زیارت و گردنوہ میں موسم سرما کی پہلی برف باری شہر میں چھے اور پہاڑوں پر آٹھ انچ تک برف پڑ چکی پارہ منفی دو ڈگری تک گر گیا بلوچستان کے علاقوں قان مہترزائی توبہ چکزائی میں برف باری سے تھنڈ کی شدت بڑھ گئی کوئٹہ چمن قلعہ عبداللہ پشین نوشکی سمیت بلوچستان کی دیگر شہروں میں بھی بارش سب سے زیادہ بارش اور مارہ میں ریکارڈ کی گئی کراچی میں بھی سردھوائے پنجاب میں دھند کی وجہ سے ائرپورٹس پر فلائٹ آپریشن متاثر آج بھی پچیس پروازے منسوخ کر دی گئیں پشاور کی تمام پروازے ری شیڈیول شدید موسم خرابی کی وجہ سے چار دن میں ایک سو پچاس پروازے منسوخ تین سو متاثر ہو چکی ہیں کنجاب میں آج بھی دھند کا راج ہے موٹر وے ایم فائیوز زاہر پیر سے شیشہ تک دھند کی وجہ سے بند ایم ٹو اسلام آباد سے چکری تک بند دھند کے باعث ملتان سے زاہر پیر تک موٹر وے بند لہور کے علاقے اچھرہ میں گھر میں آگ لگنے سے چار بچے جھلس کر جان بہاک ہو گئے بدقسمت خاندان چوتھی منزل پر ایک چھوٹے سے قرائے کے گھر میں رہتا تھا پولس کے مطابق کمرے میں گیس سیلنڈر کا چولہ پڑا تھا جس سے کمرے میں آگ لگ گئی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں موجود ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا نگرہ وزیراعال پنجاب نے اچھرے میں گھر میں آگ لگنے کے واقعے پر رپورٹ طلب کر لی بچوں کے لوحقین سے اظہار تازی ہے کراچی کے علاقے ملیر سٹی کے قریب چالیس جھونپڑیوں میں آگ لگ گئی چھے فائر ٹینڈرز اور چار وارٹر ٹینکرز نے ایک گھنٹے میں آگ پر قابو پایا آگ سے جلس کر چار افراد زخمی، اسپطال منتقل، جھونپڑی کے مقینوں نے رات سردی میں ٹھٹھرتے گزاری کراچی سے پشاور جانے والی مسافر کوچ پننو آقل کے قریب حادث سے کشکار تین افراد جانبہک، بچوں اور خواتین سمیت انس سے زیادہ مسافر زخمی، ساتھ کی حالت تشویشناک ہے سندھ بھر میں تمام سینجی سٹیشنز اور سنتوں کے لیے اٹھالیس گھنٹے گیس بندش کا اعلان تجمعان ایس ایس جی سی کے مطابق سوئی سدرن کے سسٹم میں گیس کی فرہامی کی کمی کی وجہ سے گیس کی دستیابی میں کمی آئی ہے جس کے نتیجے میں پریشر میں کمی ہے پشاور ریجن کے سینجی سٹیشنز کو گیس صبح چھے بجے سے موطل رہے گی سوئی نوڈرن کا کہنے کے صورتحال بہتر ہونے تک سینجی سٹیشنز کو گیس موطل رہے گی ڈپٹی کمیشن کا کہنے کے گھریلو سارفین کو گیس کی بلا تاتل فرہامی اولین ترجیح ہے سیکیورٹی فورسز کا زلہ ٹانک میں خفیہ تلہ پر آپریشن گل یوسف عرفتور سمیت دو دہشتگرد مارے گئے آئی ایس پی آر کا کہنے کے مارا گیا دہشتگرد گل یوسف ٹانک اور ڈی آئی خان میں دہشتگرد حملوں بے گناہ شہریوں کے قتل اور بھتہ خوری میں ملوث تھا انتہائی مطلوب گل یوسف کے سر کی قیمت پچیس لاکھ روپے مقرر تھی ایک سیکیورٹی میٹنگ میں جنرل باجوا سے پوچھا گیا کہ مظاہرین میں پیسے کیوں تقسیم کیے جنرل باجوا نے کہا کہ مظاہرین کے پاس واپسی کا کرایا نہیں تھا رہنما مسلم نینون اور سابق وزیر دفاع خواج آسف کی پروگرام آج شاہ زیب ہانزادہ کی ساتھ میں گفتگو فیضاباد دھرنا کمیشن کے سامنے سابق آئی ایس آئے چیف لیفٹین این جنرل ریٹائر فیض حمید کے بیان پر عدعمل میں کہا کہ کیا سادشی کبھی مانتے ہیں کہ انہوں نے سادش کی ہے گودشتہ روز لیفٹین این جنرل ریٹائر فیض حمید نے کمیشن کے سوال نامے کے جواب میں حکومت کے خلاف سادش کرنے کے الزامات کی تردید کی تھی کہا تھا کہ حکومت کے ہدایت پر تحریک لبیگ پاکستان سے مذاکرات کی خیبر پختونکوا کی نگرا کابینہ نے پاکستان پینل کورڈ میں ترمیم کی منظوری دیتے وے غیر قارونی اجتماع اور ہنگامہ رائی کی سزاؤں میں اضافہ کر دیا ریاست کی رٹ قائم رکھنے کے لیے دفعہ 147 کے تحت دو سال کی سزا کو تین سال کر دیا گیا ترمیم کے مطابق دو لاکھ جرمانہ اور جرمانہ ادا نہ کرنے کے صورت میں مزید تین مہینے قید ہوگی وارنڈ کے بغیر گرفتاری ناقابل زمانت بھی ترمیم میں شامل ہے ترمیم کے مطابق دفعہ 148 میں ترمیم کر کے جرمانہ دو لاکھ سے بڑھا کر پانچ لاکھ تر کر دیا گیا دفعہ 188 میں ایک مہینے کی دی جانے والی سزا کو ایک سال کر دیا گیا جرمانہ ادا نہ کرنے کے صورت میں مزید ایک مہینے سزا ہوگی ترمیم کے مطابق انسانی زندگی اور صحت کو نقصان پہنچانے والے جرم کی سزا چھے مہینے سے بڑھا کر تین سال کر دی گئی اسیمیوں میں خواتین اور ارقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں ہیں لیکن خواجہ سراؤں کے لیے نہیں خواجہ سراؤں کو ووٹ کا حق تو ہے لیکن الیکشن لڑنے کا بھی حق ہونا چاہیے آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت تمام شہریوں کو یقصہ حقوق ملنے چاہیے ایوان میں خواجہ سراؤں کی نمائندگی ہونی چاہیے پر شاور ہائی کورٹ میں خواجہ سراؤں کے لیے اسیمیلیوں میں نشست مختص کرنے سے متعلق درخواست میں سمات درخواست گزار خواجہ سراؤں سوبیہ کی وقیل کی عدالت سے خواجہ سراؤں کے لیے نشست مختص کرنے کا حکم جاری کرنے کی استعداد کہا کہ ریٹرننگ افسر نے خواجہ سراؤں کوٹا کے تحت درخواست گزار کے کاغذات منظور نہیں کیے خواجہ سراؤں سماجی کارکن ہے اور خواجہ سراؤں کے فلاہ و بیبوت کے لیے کام کر رہا ہے جس پر ریٹرننگ آفسر نے کہا کہ خواجہ سراؤں کے لیے مخصوص نشست موجود نہیں ہے عدالت نے الیکشن کمیشن، ایڈوکیٹ جنرل اور ایٹرنی جنرل کو نوٹیسز جاری کر دیئے کہ اس کی سماد دس جنوری تک ملتوی پیپلز پارٹی کے بانی سابق وزیر آزم اور ملک کو متفقہ آئین دینے والے زلفقار علی بھٹو کی سالگرہ سابق صدر آسف علی زرداری نے کہا کہ قائد عمام نے استحصال کے شکار عمام کو سوچنے کا شعور اور عزت سے جینے کا سلیکہ سکھایا زلفقار علی بھٹو کا نظریہ اور افکار پیپلز پارٹی کے قیادت اور کارکونوں کے لیے مشل راہ کشمیروں کے حق خود ارادیت کو اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم کرنے کا دن 1949 میں آج کے دن اقوام متحدہ کمیشن برائی پاکستان اور بھارت نے قرارداد منظور کی تھی کشمیروں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا تھا صدر آرف علوی نے کہا کہ بھارتی قبضے کے 74 سال کشمیروں پر جبر کی افسوسناک داستان ہے اقوام متحدہ کو 75 سال قبل کشمیروں سے کیے وعدوں کا احترام کرنا چاہیے حوریت رہنمہ عبدالحمید لون کہتے ہیں کہ یون قرارداد میں تھا کہ ریاست کے الہاق کا فیصلہ عوام کی منشاہ کے مطابق کروایا جائے بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آج تک اس قرارداد پر عمل درامت نہیں ہو سکا غزہ پر بے دریغ بمباری چوبیس گھنٹوں میں 120 سے زیادہ فلسینی شہید اسٹرائیلی فوج کا اسلامی جہاد کے آپریشنی کمانڈر ممدوح لولو کو شہید کرنے کا دعوی شمالی غزہ میں ممدوح لولو پر راکٹ حملے کی ویڈیو جاری کر دی جبالیہ میں اقوام متحدہ کے شیلٹر پر بھی حملہ حماس کے جوابی حملے غزہ سٹی میں اسٹرائیلی ٹانک پر الیاسین راکٹوں سے حملے امارت میں مورچہ بند اسٹرائیلی فوجوں کو دھماکہ خیز مواد اور مشین گنوں سے نشانہ بنایا گیا حلاق اور زخمی اسٹرائیلی فوجوں کے اسلحہ اور سامان کی ویڈیو بھی جاری اسٹرائیلی کابینہ کے اجلاس میں اسٹرائیلی فوج پر کڑی تنقید کابینہ اجلاس میں شور شرابہ اجلاس ملتوی کرنا پڑ گیا اسٹرائیلی وزیر نے کہا کہ فوج نے ناکام جیو پولٹکس پر انحصار کیا جو بے نقاب ہو گیا اراک میں امریکی ڈرون حملہ اراکی ملیشیا کے کمانڈر چار ساتھیوں سمیت جان بہق اراکی کمانڈر کی گاڑی کو بغداد کے شمالی علاقے میں نشانہ بنایا گیا مشتاق جواد قازم الجواری اراکی ملیشیا حرکت النجمہ کے کمانڈر تھے پینٹیگون کے مطابق جواد قازم امریکی اہلکاروں پر حالی حملوں میں ملوث تھے امریکی ریاست نیو جرزی میں مسجد کے باہر فائرنگ پیش امام جان بہق حسن شریف کو نیو وارک میں مسجد کے باہر گولیاں ماری گئیں پیش امام پر چند مہینے پہلے بھی مسجد کے باہر پر سال سے حملہ کیا گیا تھا نیو جرزی کے گورنر فیل مرفی کا کہنا ہے کہ شہریوں کا تحفظ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ مذہبی آزادی رپورٹ میں پاکستان خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں شامل روس چین ایران سعودی عرب الجزائر آزربائی جان وستی افریقی کومروس ویتنام بھی خصوصی وارچ لسٹ میں نامزد امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کا کہنا ہے کہ حکومتوں کو مذہبی اقلیتی برادریوں کے عرقین اور ان کی عبادت گاہوں پر حملے کو ختم کرنا چاہیے برطانی کے بادشاہ چارلز نے رزوان جاوید کو ممبر آف دہ آرڈر آف دہ بریٹش ایمپائر بنا دیا رزوان جاوید کو یہ اعزاز ریل سٹیشنز پر خودکشی کی نیت سے آئے انتیس افراد کی جان بچانے پر دیا گیا ہے مشرقی لندن میں رہنے والے رزوان جاوید الیزبت لائن کے لیے ایلنگ براد بے سٹیشن پر تائنات ہیں رزوان جاوید نے کہا ہے کہ بادشاہ کی جانب سے ایم بی ای بنانے کا خط ملا تو ان کی والدہ ان سے بھی زیادہ خوش تھی رہن سال ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا شیڈیول تیار کر لیا گیا پاک بھارت ٹاکرہ نو جون کو نیو یورک میں ہوگا مجفزہ شیڈیول کے مطابق ورلڈ کپ چار سے بیس جون تک امریکہ اور ویسٹن ڈیز میں کھیلا جائے گا نیگا ایونٹ میں شریک بیس ٹیموں کو چار گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آئرلینڈ، امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ ایک ہی گروپ میں شامل ہیں آئی سی سی نے شیڈیول منظوری کے لیے تمام بورڈز اور براڈکاسٹرز کو بھیج دیا امبابی کے پیریس سین جرمن نے فرنچ سوپر کپ کا ٹائٹل باروی مرتبہ جیت لیا دو چیمپینز ٹیموں کے فائنل میں پی ایس جی نے اٹالوز کو دو صفر سے شکست دی دل کا رشتہ ایپ نے ہرپریت سنگھ اور سمرن امریت پول کی جوڑی بھی بنا دی ہرپریت اور سمرن سکھ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور رشتہ نہ ملنے کے مسئلے سے دو چار تھے لیکن دل کا رشتہ ایپ پر آنے کے بعد چند ہی دنوں میں دونوں کے دل کا رشتہ بن گیا دونوں کے خاندان بہت خوش ہیں کہ ایک ایسی ایپ موجود ہے جس پر ہر ذات، مذہب اور پروفیشن کے لاکھوں رشتے موجود ہیں اور لاکھوں دلوں کی دھڑکن، اوم شانتی اوم کی ڈریم گرل اور باجی راؤ کی مستانی دپیکہ پرڈکون آج اپنی 38 سال کے رہ منا رہی ہیں موسیقی